نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے ریزر پریزر رکھی ہے اور بیس سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزرڈ ہے تئیس سیٹیں ابھی نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹیں ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو اس لیے کمیشن ہم نے سپیکر سے یہی استعداہ کی ہے کہ آپ پہلے اس پہ روننگ دے کہ وہ سارے ممبر آ کر کے اوٹ اٹھائے تب ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور تب ہم پہدر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف جائے گی آپ نے یہ پانچ 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 پارلیمنٹ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پوائنٹ آف آڈرز آیا جاتا ہے اس وقت تمام کی پوزیشن یقصہ ہے کہ کوئی حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے آپ نے ذابطے کی مطابق پوائنٹ آف آڈرز آیا اور روننگ مانگی اس روننگ کے جواب جو ہے سپیکر کی جانب سے آنا چاہیے تھا میں سوال دیکھوں آج انہوں نے فلور غلط نہیں دیا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ روننگ کے لیے یہ اہم روننگ ہے یہ آئین میں جانی ہے اور آپ کا حق نہیں ہے اس روننگ کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ آف آڈر بتایا تھا جو رون سیونٹین میں ہے اور انہیں اس پہ موقع چانا دوسری پارٹی کی حکومت کی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ فارم فوٹی سیون سے آئیس کا تو رائٹ نہیں بنتا لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈرز رون سیونٹین کا جو کلاس ایٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقع سنی نہیں سکتے اس نے کوشش کی لیکن انہیں وہ نہیں بول سکا اور وہاں پہ وہاں پہ خواجہ آصیف جو ہیں وہ خود ہی فارم فوٹی سیون کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے ورنہ وہ تو ہار گئے تھے اور وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم این اے ایس ہاؤس کی یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر فیچر فلم تو بعد میں آئی گی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءالتہ مجھے سار یہ امدہ یہ گا کہ یہ پچیس پروڑ عوام کی اجتماعی جانشکہ ہے مسائل بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں سے جو بھی ادرتا ہے یا اسے تختہ دار پر جانا ہوتا ہے یا ڈیالہ جانا ہوتا ہے کیا کسی ایک پوائنٹ پر سب کو دیکھ ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلی عرض کروں کہ اگر آپ محبے وطن ہیں آپ رول ابلہ چاہتے آپ ڈیموکریسی چاہتے آپ کنسٹیچوشن چاہتے آپ ذاتی مفادات نہیں چاہتے آپ کرسیوں کے بندر بھانٹ نہیں کرتے آپ عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے برعوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اگر عوام مفادات نہیں برحصول کی سیاست کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا یس ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرائے ہم نے اپنے ایکسپیرینسے سے سیکھنا ہے ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استدا کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آو جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں اور وہ ومن جن کے پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام بینیفیشری ہو یہ بتائیے گا مولانا فضل ریمان کو منانے کی کوششیں ہیں یہ تو آپ مولانا فضل ریمان صاحب سے خود پوچھے گا ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری رول آف لاؤ تحریک انصاف کا مطلب کیا وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا جس کا حلف پاسداری کریں صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ عوام ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو لیکن آج پہلا دن ہم نے چو چو کے نارے سنے ادھر سے بھی چو کے نارے ادھر سے بھی چو کے نارے تو پھر عوام کہاں جو مہنگانی میں بیرستانی میں پیس رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے پیتے بھی ہیں آج کپرے خریدے میں پیتے نہیں ہیں مقام نہیں ہے کیا کہہ یہ یہ بڑی جماعت بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم سینتالیس پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے دوسری طرف آپ کے چھڑ 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 پہ گینٹی بلچے موفردات کے لیے کٹھے ہیں وہ کیا کریں گے قوم کے لیے ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خانصہ بہت شکریہ بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو چودری پرویز علائی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورکر جو پابند سلاسل ہیں قانونی ذریعے سے اس ہاؤس کی توسط سے ان کو ہم لوگ گرہا کریں گے اور لائیں گے میں مختصرین اتنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اوت لینے سے پہلے بھی پوائنٹ اپ آڈر اٹھانا تھا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اوت اٹھالے اور اس کے بعد کروائی شروع ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب اسمبلی آپ کنوین کرتے ہیں صدر اس میں وہ اکیس دن کا جو تک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایسا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے جب الیکشن کا وقت آیا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤ تو یہ قانون کا یہ سہارا لیتے تھے کہ اگر اس وقت آپ نے نہیں کروایا تو یہ الیگل نہیں ہے ہمارا یہی موقع پر آئے کہ باقی جو آپ کے فارم پوٹی سیون ہے اور منڈیٹ آپ نے چوری کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت تین سیٹے نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے ریزر پریزر رکھی ہے اور بیس سیٹے نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزرڈ ہے تین سیٹے ابھی الیکشن آہ نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹے ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو اس لیے کمیشن کم نے سپیکر سے یہی استعداہ کی ہے کہ آپ پہلے اس پہ روننگ دے کہ وہ سارے ممبر آ کر کے اوت اٹھائے تب ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور تب ہم پر ادھر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف پریزر صاحب یہ بتائیں آپ کے ساتھ وزیرات امیدوال صاحب میری یہ پانچویں پارلیمنٹ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پوائنٹ آف آڈرز تھایا جاتا ہے اس وقت تمام کی پوزیشن یقصہ ہیں نہ کوئی حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے آپ نے ذابطے کے مطابق پوائنٹ آف آڈرز ہے اور رولنگ بھانی تھی اس رولنگ کے جواب جو ہے سپیکر کی جانب سے آنا چاہیے تھا میں سوال دیکھتا آج انہوں نے فلور خلق نہیں دیا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ رولنگ کے لیے اس یہ اہم رولنگ ہے یہ آئین میں جانی ہے اور آپ کو حق نہیں ہے اس رولنگ کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ آپ آرڈر بتایا تھا جو رول سیونٹین میں ہیں اور انہیں اس پہ موقع چاہنا دوسری پارٹی کی حکومت کی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ پام پوٹی سیون سے آئے اس کا تو رائٹ نہیں بنتا لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈرز رول رول سیونٹین کا جو کلاس ایٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقع سنی نہیں سکتے اس نے کوشش کی لیکن ہے نوے وہ نہیں بول سکا اور وہاں پہ خواجہ آصیف جو ہیں وہ خود ہی فارمز پٹی سیون کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے ورنہ وہ تو ہار گئے تھے اور وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم ایس ہاؤس کی یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر فیچر فلم تو بعد میں آئی گی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءالتہ دیکھیں میں آپ کو پہلی عرص کروں کہ اگر آپ محبے وطن ہیں آپ رول اپ لا چاہتے آپ ڈیموکرسی چاہتے آپ کنسٹیچوشن چاہتے آپ ذاتی مفادات نہیں چاہتے آپ کرسیوں کے بندر بھانٹ نہیں کرتے آپ عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے برعوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اگر عوام مفادات نہیں برحصول کی سیاست کر سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا یس ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرائے ہم نے اپنے ایکسپیرینسے سے سیکھنا ہے ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استعداہ کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آو جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے اور وہ ومن جن کے پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام بینیفیشری ہو اس کے بتائیے گا مولانا فضل الرحمن صاحب سے خود پوچھے گا ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری رول آف لو اور تحریک انصاف کا مطلب کیا وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا جس کا حلف پاسداری کریں صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے تو کوئی مسئل نہیں ہوتا یہ حوال ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو لیکن آج پہلا دن ہم نے چور چور کے نارے سنے ادھر سے بھی چور کے نارے ادھر سے بھی چور کے بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم سنتالیس پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے دوسری طرف آپ کے چڑچ کم چھرپے گینٹی بلچے موفردات کے لیے کٹے ہیں وہ کیا کریں گے قوم کے لیے ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور امراض شاہ محمد قریشی صاحب کو چودری پرویز اللہ علیہ صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورکر جو پابند سلاسل ہیں قانونی ذریعے سے اس ہاؤس کی توسط سے ان کو ہم لوگ رہا کریں گے اور لائیں گے اوبرٹو بارسل صاحب میں مختصرین اتنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اوت لینے سے پہلے بھی پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا تھا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اوت اٹھا لے اور اس کے بعد کروائی شروع ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب اسمبلی آپ کنوین کرتے ہیں صدر اس میں وہ اکیس دن کا جو تک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایسا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے جب الیکشن کا وقت آیا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤ تو یہ قانون کا یہ سہارا لیتے تھے کہ اگر اس وقت آپ نے نہیں کروایا تو یہ ان لیگل نہیں ہے ہمارا یہی موقع پر کہا ہے کہ باقی جو آپ کے فارم پوٹی سیون ہے اور منڈیٹ آپ نے چوری کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت تین سیٹے نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے ریزر پریزر رکھی ہے اور بیس سیٹے نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزرڈ ہے تئیس سیٹے ابھی نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹے ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو اس لیے کمیشن ہم نے سپیکر سے یہی استعداہ کی ہے کہ آپ پہلے اس پہ رولنگ دے کہ وہ سارے ممبر آ کر کے اوٹ اٹھائے تب ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور تب ہم پر ادھر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف جائیں گے میری یہ پانچ وی پانچ وی پارلیمنٹ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پائنٹ آف آڈر تھایا جاتا ہے اس وقت تمام کی پوزیشن یقصہ ہیں کوئی حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے آپ نے زابطے کے مطابق پائنٹ آف آڈر ہوا ہے اور رولنگ مانگی تھی اس رولنگ کے جواب جو ہے اس پیکر کی جانب سے آنا چاہیے تھا میں سوال دیکھا آج انہوں نے فلور غلط نہیں دیا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ رولنگ کے لیے اس یہ اہم رولنگ ہے یہ آئین میں جانی ہے اور آپ کو حق نہیں ہے اس رولنگ کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ آف آڈر بتایا تھا جو رول سیونٹین میں ہیں اور انہیں اس پہ موقع چانا دوسری پارٹی کی حکومت کی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ فارم پوٹی سیون سے آئیس کا تو رائٹ نہیں بنتا لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈرز رول رول سیونٹین کا جو کلاس ایٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقع سنی نہیں سکتے اس نے کوشش کی لیکن انہیں وہ نہیں بول سکا اور وہاں پہ وہاں پہ خواجہ آصیف جو ہیں وہ خود ہی فارم پوٹی سیون کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے ورنہ وہ تو ہار گئے تھے اور وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم این ایس ہاؤس کی سر آپ نے آج پروٹی سیون کے تحت آنے والے جائلی لوگوں کو ہم نہیں گوڑتا ہے کہ کیا پانیس یہ جس طرح کا وہ پروٹیسٹ ہوگا جیسے نہیں جاتا ہے یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر فیچر فلم تو بعد میں آئی گی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءالتا ہے یہ پچیس پروڑ آبام کی اجتماعی جانشکہ ہے مسائل بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں سے جو بھی ادرتا ہے یا اسے تختہ دار پر جانا ہوتا ہے یا ڈیالہ جانا ہوتا ہے کیا کسی ایک پوائنٹ پر سب کو دیکھ ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلی عرص کروں کہ اگر آپ محبے وطن ہیں آپ رول ابلہ چاہتے آپ ڈیموکریسی چاہتے آپ کنسٹیچوشن چاہتے آپ ذاتی مفادات نہیں چاہتے آپ کرسیوں کے بندر بھانٹ نہیں کرتے آپ عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے برعوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اگر عوام مفادات نہیں برحصول کی کیا جا سکتا یس ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرائے ہم نے اپنے ایکسپیرینسے سے سیکھنا ہے ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استدا کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آو جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے اور وہ وومن جن کے پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بنیفیشری ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام بنیفیشری ہو اس کے یہ تو آپ مولانا فضل الرحمن صاحب سے خود پوچھے گا ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری رول آف لاؤ تحریک انصاف کا مطلب کیا وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا ہے جس کا حلف پاسداری کریں صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ حوال ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو لیکن آج پہلا دن ہم نے چو چو کے لارے سنے ادھر سے بھی چو کے لارے ادھر سے بھی چو کے لارے تو پھر عوام کہاں جو مہنگانی میں بیرستانی میں پیس رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے پیتے بھی ہیں مزد تپرے خریدے کے لیے پیتے بھی ہیں بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم سینٹالیس پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں ان کا ایک ہی موقع ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے دوسری طرف آپ کے چمچہ گینٹی بلچے موفدات کے لیے کٹے ہیں وہ کیا کریں گے قوم کے لیے ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خانصہ بشرا بی بی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز علیہ صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورکر جو پابند سلاسل ہیں قانونی ذریعے سے اس ہاؤس کی توسط سے ان کو ہم لوگ رہا کریں گے اور لائیں گے اوور ٹو بیرسل صاحب میں مختصرین اتنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اوت لینے سے پہلے بھی پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا تھا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اوت اٹھالے اور اس کے بعد کروا ہی شروع ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب اسمبلی آپ کنوین کرتے ہیں صدر اس میں وہ اکیس دن کا جو تک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایسا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے جب الیکشن کا وقت آیا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤ تو یہ قانون کا یہ سہارا لیتے تھے کہ اگر اس وقت آپ نے نہیں کروایا تو یہ ان لیگل نہیں ہے ہمارا یہی موقع پر آیا ہے کہ باقی جو آپ کے فارم پوٹی سیون ہے اور منڈیٹ آپ نے چھوڑی کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت تین سیٹے نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے پریزرو رکھی ہے اور بیس سیٹے نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزرو ہے تئیس سیٹے ابھی نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹے ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو اس لیے کمیشن ہم نے سپیکر سے یہی استعداد کی ہے کہ آپ پہلے اس پہ رولنگ دے کہ وہ سارے ممبر آ کر کے اوٹ اٹھائے تب ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور تب ہم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف جائے گی سب یہ بتائیں آپ کے ساتھ وزیراعہ مدوار صاحب میری یہ پانچو پانچو پارلیمنٹ تمام کی پوزیشن یقصہ ہیں نہ کوئی حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے آپ نے ذابطے کے مطابق پوائنٹ آف آرڈر ہوتایا اور رولنگ مانگی تھی اس رولنگ کے جواب جو ہے سپیکر کی جانب سے آنا چاہیے تھا میں سوال بھی آج انہوں نے فلور غلط نہیں دیا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ رولنگ کے لیے یہ اہم رولنگ ہے یہ آئین میں جانی ہے اور آپ اس رولنگ کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ آف آرڈر بتایا تھا جو رول سیونٹین میں ہیں اور انہیں اس پہ موقع چانا دوسرے پارٹی کی حکومت کی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ فارم پوٹی سیون سے آئے اس کا تو رائٹ نہیں بنتا لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈر رول سیونٹین کا جو کلاس ایٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقع سنی نہیں سکتے اس نے کوشش کی لیکن وہ نہیں بول سکا وہاں پہ خواجہ آصیف جو ہیں وہ خود ہی فارم پوٹی سیون کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے ورنہ وہ تو ہار گئے تھے اور وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم این ایس ہاؤس کی یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر فیچر فلم تو بعد میں آئی گی آپ دیکھتے رہیں گے دیکھیں میں آپ کو پہلی عرص کروں کہ اگر آپ محبے وطن ہیں آپ رول ابلہ چاہتے آپ ڈیموکرسی چاہتے آپ کنسٹیچوشن چاہتے آپ ذاتی مفادات نہیں چاہتے آپ کرسیوں کے بندر بھانٹ نہیں کرتے آپ عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے برعوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اگر عوام مفادات نہیں برحصول کی سیاست کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا ہے یس ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرائے ہم نے اپنے ایکسپیرینسے سے سیکھنا ہے ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استعداء کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آو جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں اور وہ ومن جن کے پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام بینیفیشری ہو اس کے یہ تو آپ مولانا فضل الرحمن صاحب سے خود پوچھے گا ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری رول آف لاؤ تحریک انصاف کا مطلب کیا وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا جس کا حلف پاسداری کریں صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ اوان ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو لیکن آج پہلا دن ہم نے چور چور کے نعرے سنے ادھر سے بھی چور کے نعرے ادھر سے بھی چور کے نعرے تو پھر عوام کہاں جائے جو مہنگانی میں بیرودانی میں پیس رہے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے پیتے لیے ہیں مزد کپرے حریرے میں پیتے نہیں ہیں مکام نہیں ہے کیا کہہیے یہ بڑی جماعتیں دنگی بھی ہے جو مبیت کی بات کرتے ہیں بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم سنتالیس پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے دوسری طرف آپ کے چمچ پھرپے گینٹی بلچے محفظات کے لیے کٹے ہیں وہ کیا کریں گے قوم کے لیے ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خانصہ بہت شکریہ بشرا بی بی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز علائی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورکر جو پابند سلاسل ہیں قانونی ذریعے سے اس ہاؤس کی توسط سے ان کو ہم لوگ رہا کریں گے اور لائیں گے میں مختصرین اتنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اوت لینے سے پہلے بھی پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا تھا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اوت اٹھالے اور اس کے بعد کروائی شروع ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب اسمبلی آپ کنوین کرتے ہیں صدر اس میں وہ اکیس دن کا جو تک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایسا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے جب الیکشن کا وقت آیا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤ تو یہ قانون کا یہ سہارا لیتے تھے کہ اگر اس وقت آپ نے نہیں کروایا تو یہ الیگل نہیں ہے ہمارا یہی موقع پر رہا ہے کہ باقی جو آپ کے فارم پوٹی سیوہ نے اور منڈیٹ آپ نے چوری کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت تین سیٹے نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے پریزرو رکھی ہے اور بیس سیٹے نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزروڈ ہے تین سیٹے ابھی نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹے ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو اس لیے کمیشن نے سپیکر سے یہی استعداد کی ہے کہ آپ پہلے اس پہ روننگ دے کہ وہ سارے ممبر آ کر کے اوت اٹھائے تب ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور تب ہم پہدر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف جائیں گے آپ کے ساتھ وزیراہد حکم ادواز صاحب میری یہ پانچ پانچ پارلیمنٹ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پانچ پارلیمنٹ ہے جاتا ہے اس وقت تمام کی پوزیشن یقصہ ہیں نہ کوئی حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے آپ نے ذابطے کے مطابق پانچ پارلیمنٹ ہے اور رولنگ مانی تھی اس رولنگ کے جواب جو ہے سپیکر کی جانب سے آنا چاہیے تھا میں سوال دیکھتا ہے آج انہوں نے فلور غلط نہیں دیا پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ رولنگ کے لیے یہ اہم رولنگ ہے یہ آئین میں جانی ہے اور آپ کو حق نہیں ہے دیکھیں یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ اپ آرڈر بتایا تھا جو رول سیونٹین میں ہیں اور انہیں اس پہ موقع چانا دوسرے پارٹی کی حکومت کی اور ہم نے ان کو کہا یہ تو الگ بات ہے کہ یہ فارم پوٹی سیون سے آئے اس کا تو رائٹ نہیں بنتا لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈرز رول سیونٹین کا جو کلاس ایٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقع سنی نہیں سکتے اس نے کوشش کی لیکن وہ نہیں بول سکا وہاں پہ خواجہ آصیف جو ہیں وہ خود ہی فارم پوٹی سیون کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے ورنہ وہ تو ہار گئے تھے اور وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم این اے ایس ہاؤس کی یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر فیچر فلم تو بعد میں آئی گی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءالتہ مجھے صاحب یہ امدہ یہ گا کہ یہ پچیس پروڑ عوام کی اجتماعی دانشکہ ہے مسائل بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں سے جو بھی ادرتا ہے یا اسے تختہ دار پر جانا ہوتا ہے یا ڈیالہ جانا ہوتا ہے کیا کسی ایک پوائنٹ پر سب کو تکھو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلی عرص کروں کہ اگر آپ محبے وطن ہیں آپ رول اپ لا چاہتے آپ ڈیموکرسی چاہتے آپ کنسٹیچوشن چاہتے عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے برعوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اگر عوام مفادات نہیں برحصول کی سیاست کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا ہے یس ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرائے ہم نے اپنے ایکسپیرینسے سے سیکھنا ہے ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استعداہ کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آؤ جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں اور وہ ومن جن کے پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام بینیفیشری ہو اس کے یہ تو آپ مولانا فضل الرحمن صاحب سے خود پوچھے گا ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری رول آف لاؤ تحریک انصاف کا مطلب کیا وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا جس کا حلف پاسداری کریں صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ اوان ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو لیکن آج پہلا دن ہم نے چور چور کے نارے سنے ادھر سے بھی چور کے نارے ادھر سے بھی چور کے نارے تو بھی عوام کہاں جائے جو مہنگانی میں بیرستانی میں پیس لئے ان کے پاس کھانے کیلئے پیتے بھی ہیں مزد کپرے پیتے بھی ہیں مکام نہیں ہے کیا کہیے یہ بڑی جماعتیں دھیلنی بھی ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم سنتالیس پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے دوسری طرف آپ کے چمچ پھرپے گینٹی بلچے موفدات کے لیے کٹے ہیں وہ کیا کریں گے قوم کے لیے ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خانصہ بہت شکریہ بشرا بی بی کو شاہ محمود قریشی صاحب کو چودری پرویز علائی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورگر جو پابند سلاسل ہیں قانونی ذریعے سے اس ہاؤس کی توسط سے ان کو ہم لوگ رہا کریں گے اور لائیں گے اور مختصرین اتنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اوت لینے سے پہلے بھی پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا تھا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اوت اٹھا لیں اور اس کے بعد کروا ہی شروع ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب اسمبلی آپ کنوین کرتے ہیں صدر اس میں وہ اکیس دن کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایسا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے جب الیکشن کا وقت آیا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤ تو یہ قانون کا یہ سہارا لیتے تھے کہ اگر اس وقت آپ نے نہیں کروایا تو یہ الیگل نہیں ہے ہمارا یہی موقع پر آئے کہ باقی جو آپ کے فارم پوٹی سیوہ نے اور منڈیٹ آپ نے چوری کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت تین سیٹے نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے پریزرو رکھی ہے اور بیس سیٹے نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزروڈ ہے تئیس سیٹے ابھی نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹے ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا ہی ہے تو اس لیے کمیشنگ ہم نے سپیکر سے یہی استعداد کی ہے کہ آپ پہلے اس پہ روننگ دے کہ وہ سارے ممبر آ کر کہ اوٹ اٹھائے تب ہاؤس کمپلیٹ ہوگا اور تب ہم ادھر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی طرف جائیں گے میری یہ پانچوی پانچوی پارلیمنٹ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پانچوی پارلیمنٹ آیا جاتا ہے اس وقت تمام کی پوزیشن یقصہ ہے کوئی حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے آپ نے ذابطے کی مطابق پانچوی پارلیمنٹ آیا ہے اور رولنگ مانی تھی اس رولنگ کے جواب جو ہے سپیکر کی جانب سے آنا چاہیے تھا دیکھیں یہ جو ہم نے اس کو پوائنٹ آپ آرڈر بتایا تھا جو رول سیونٹین میں ہیں اور انہیں اس پہ موقع چانا دوسری پارٹی کی حکومت کی اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ تو الگ بات ہے کہ یہ پانچوی سیون سے آئیس کا تو رائٹ نہیں بنتا لیکن میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا کہ آرڈر رول سیونٹین کا جو کلاس ایٹ ہے اس پوائنٹ پہ آپ دوسرے کا موقع سنی نہیں سکتے اس نے کوشش کی لیکن نیوے وہ نہیں بول سکا وہاں پہ خواجہ آصیف جو ہیں وہ خود ہی فارمز پارٹی سیون کے ذریعے وہاں پہ وہ غلط ناجائز طور پہ ہاؤس میں بیٹھے ورنہ وہ تو ہار گئے تھے اور وہاں پہ عثمانڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ اصلی ایم این ایس ہاؤس کی سر آپ نے آج پروٹیسٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے تو آگے ابھی تھوڑی دیر کبر شرف صلی اللہ مغلط صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ انکمانڈ سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کی جس سرٹ ہوگا آپ پروٹیسٹ کریں گے انکمانڈ پروٹی سیون کے تحت آنے والے جیلی لوگوں کو ہم نہیں گوڑتا کریں گے کیا پاہیسی ہے جس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا جیسے نہیں جائے گا یہ بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے ٹریلر کے ٹریلر کا ٹریلر فیچر فلم تو بعد میں آئی گی آپ دیکھتے رہیں گے دیکھیں میں آپ کو پہلی عرص کروں کہ اگر آپ محبے وطن ہیں آپ رول اللہ چاہتے آپ ڈیموکرسی چاہتے آپ کنسٹیچوشن چاہتے آپ ذاتی مفادات نہیں چاہتے آپ کرسیوں کے بندر بھانٹ نہیں کرتے آپ عوام کی نام پہ سیاست نہیں کرتے برعوام کے لیے سیاست کرتے ہیں اگر عوام مفادات نہیں برحصول کی سیاست کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ متفق کیا جا سکتا یس ہمارا پاسٹ بڑا صحیح نہیں گزرائے ہم نے اپنے ایکسپیرینسے سے سیکھنا ہے ہم نے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے تو پہلا اقدام یہی ہوتا جو ہم نے استدا کی تھی کہ پہلے ہمارے ان بہنوں کو تو لے آو جو اس وقت الیکٹ ہو چکی ہے آپ ان کو بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں اور وہ وومن جن کے پریزرویشن ہو چکی ہے اس پہ کون دوسرے کو سنا جاتا ہے اگر ایسے حالات ہیں تو یہ وہ لوگ اس چیز کو ڈیریل کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہے ہم چاہتے ہیں کہ عوام بینیفیشری ہو اس کے یہ تو آپ مولانا فضل ریمان صاحب سے خود پوچھے گا ہمارے لیڈر ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ہے قانون کی پاسداری رول آف لاؤ تحریک انصاف کا مطلب کیا وہ تحریک جو کہ انصاف چاہتی ہے ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں جس آئین اور قانون کی ہم نے آج بھی حلف لیا جس کا حلف پاسداری کریں صرف ہماری یہی ڈیمانڈ ہے وہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ عوام ہے کہ یہاں پر عوام کے مسائل پر بات ہو لیکن آج پہلا دن ہم نے چو چو کے لارے سنے ادھر سے بھی چو کے لارے ادھر سے بھی چو کے لارے تو پھر عوام کہاں جو مہنگانی میں بیردانی میں پیس رہے ہیں ان کے پاس کھانے کیلئے پیتے بھی ہیں مزد کپرے خریدے بھی پیتے نہیں ہیں بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم سنتالیس پہ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو خزانے پہ اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف ایک نظریاتی تلوار جس کا پاکستان تحریک انصاف نام ہے دوسری طرف آپ کے چمچے گھنٹی بلچے موفدات کے لیے کٹے ہیں وہ کیا کریں گے قوم کے لیے ایک پارٹی کر سکتی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خانصہ بہت شکریہ بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو چودری پرویز علیہ صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات ہمارے سروں کے تاج ہمارے ورکر جو پابند سلاسل ہیں قانونی ذریعے سے اس ہاؤس کی توسط سے ان کو ہم لوگ رہا کریں گے اور لائیں گے اوبر ٹو بیرمین صاحب میں مختصرین اتنا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اوت لینے سے پہلے بھی پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا تھا یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اوت اٹھالے اور اس کے بعد کروا ہی شروع ہوتی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جب اسمبلی آپ کنوین کرتے ہیں صدر اس میں وہ اکیس دن کا جو تاک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ایسا منڈیٹری نہیں ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے جب الیکشن کا وقت آیا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤ تو یہ قانون کا یہ سہارا لیتے تھے کہ اگر اس وقت آپ نے نہیں کروایا تو یہ الیگل نہیں ہے ہمارا یہی موقع پر رہا ہے کہ باقی جو آپ کے فارم پوٹی سیوہ نے اور منڈیٹ آپ نے چوری کیا یہ تو الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس وقت تین سیٹے نان مسلم کی الیکشن کمیشن نے پریزرو رکھی ہے اور بیس سیٹے نیشنل اسمبلی میں ہماری پریزروڈ ہے تئیس سیٹے ابھی نیشنل اسمبلی میں آنی ہے تو وہ ہماری جو سیٹے ابھی باقی آنے ہیں اور وہ سب